اس ویڈیو پر اپنا پوائنٹ آف ویو دینے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک دفعہ اینڈ تک ضرور دیکھ لینا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے تقریبا اسی فیصد لوگ پی ٹی ایل کے سپورٹرز ہوں گے اور وہ گورنمنٹ کے ہیٹرز ہوں گے مگر میں ان لوگوں کو ایک ایڈوائز دوں گا کہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے ہوت کی ریسرچ کر کے یہ چیز کروس چیک کریں کہ کیا واقعی جو میں بتاؤں گا وہ سچ ہے الیکشنز کے بعد گورنمنٹ بنے ہوئے تقریباً آٹھ منت ہونے والے ہیں آپ نے نونلے کی گورنمنٹ کے اندر ہونے والے کام بھی دیکھ لیے اور آپ نے پی ٹی ای کی گورنمنٹ جو کہ ہیپر پستنخواہ کے اندر ہے وہاں کے کام بھی دیکھ لیے پنجاب کے چیف منسٹر جو کہ مریم نواز ہے آپ نے ان کے کئی سارے ایسے کام دیکھیں ہوں گے جو کہ آپ نے میمز کی شکل میں دیکھیں ہوں گے یہ گورنمنٹ کے طرف سے ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے مگر یہی سٹیپ اگر عمران حان نے لیا ہوتا یا عمران حان کی گورنمنٹ میں کسی نے لیا ہوتا تو یہی سٹیپ آپ کو اس طرح دکھایا جانا تھا کہ یہ تو بڑا بہترین کام کیا ہے گورنمنٹ نے اگر عمران حان یو این میں جا کر اچھی تقریر کرے تو وہ ایک ہیرو مگر دوسری طرف اگر شہباز شریف یو این میں جا کر للکار کر ایک تقریر کر دے تو وہ ایکٹر جیسے کہ عمران حان نے یونیٹڈ نیشن کے اندر ایک بڑی دماغے دار تقریر کی تھی تو پورے پاکستان نے عمران حان کو سپورٹ کیا تھا مگر اب جب اسرائیل کے یونیٹڈ نیشن پر تقریر کرنے سے پہلے شہباز شریف نے اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر واک اوٹ کیا تو کوئی بھی شہباز شریف کو سپورٹ نہیں کر رہا ایسا اس لیے کیونکہ اب ہم لوگوں کے دلوں میں ہماری کنٹری اور ہماری گورنمنٹ کے لیے اگر آپ پنجاب کے اندر دیکھیں تو آئے روز آپ کو کوئی نہ کوئی نیا سے نیا کام دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آپ کو فری وائی فائی دیکھنے کو ملی لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے فری وائی فائی کا یہ جو سٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے یہ آپ نے دیکھا میمز کی صورت میں حال ہی میں چیف مینسٹر پنجاب مریم نواز نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے پنجاب کو ساپ ستھرا رکھنے کے لیے اور اس ٹیپ کو نام دیا ہے ستھرا پنجاب اس پروجیکٹ کے اندر پورے پنجاب کو ساپ کرنے کے لیے میڈ نومبر سے ہی کام سٹارٹ کر دیا جائے گا فارمرز کو فری سولر پینرز دیے جارہے ہیں ان کے ٹیو ویلز کے اوپر لکانے کے لیے ان کو ٹیکٹرز دیدنے میں سبزڈیز دی جارہی ہے تقریباً دس دس لاکھ روپے کی فارمرز کو کسان کارڈز دیے جارہے ہیں تقریباً بارہ ہزار بچے جن کے ہرٹ سرجریز کی جانی ہے ان کی فری ہرٹ سرجریز کی جائیں گی لاہور کے اندر فری وائ فائ کے بعد اب شہوپورا کے بھی کئی علاقوں کے اندر فری وائ فائ لگا دی گئی ہے پنجاب کی اور بھی کئی سٹیز کے اندر میٹرو بس چلوانے کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی ریسرچ کے بعد آپ بہت بھی اپنی ریسرچ کریں اور دونوں میں فرق دونے کہ کیا علی امین گھنڈاپور جو کے ہیپر پہ تنگوہ کے چیپ منسٹر ہیں انہوں نے آپ تک اپنی گورنمنٹ میں زیادہ کام کروائے ہیں یا پھر چیپ منسٹر مریم نواز نے پنجاب کے اندر زیادہ کام کروائے ہیں صرف اس ویڈیو کو دیکھنے بعد کوئی اپنا پوائیٹ آف ویو نہ دیجئے گا بلکہ پہلے اپنی ریسرچ کیجئے گا پھر ہی کمیٹ میں آ کر اپنا کوئی پوائیٹ آف ویو دیجئے گا یہی تھی آج کی ویڈیو آپ کے مزید ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں گے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے